بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَةَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرُكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین باوازِ بلند ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں بڑے خوصورت انداز خوصورت آواز فن میں ڈوب کر حدیع ناد پر نصیر الدین نصیر چراغ گوڑلا کا کلام پیش کر رہے تھے سنا خان مصطبع اور حضور امام علی مقام حضور قبلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کر رہے تھے لیکن جس انداز سے جس ڈھب سے آپ سن رہے تھے وہ اس کا تقاضی نہیں کرتی باوازِ بلند جا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ عالم جلیل فاظل جلیل حضرت قطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا گلم حمد صالوی صاحب تشریف فرما ہے سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی آج کے ایک توفہ ہے اس محفل کا یہ لے جائیے پڑھتے رہیے آج کی اس محفل کا گفت ہے آپ اس کو قبول کیجئے آقا نے فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی کی تسبیح پڑتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں تو حدیث سن کر اس کو پچانا نہیں میدہ آپ کا اچھا ہے روحانی طور پہ لیکن اس کو حضم نہیں کرنا میرے ایک ریکوستے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ میرا تعلق شاہ والا شریف خوشاب سے ہے تھل کا علاقہ ہے میرے قبلہ چاچا جی استاذ علماء درویشہ علی سنت پیر طریقت حضرت علامہ صاحب زادہ محمد اسماعیل صاحب فقیر علیہ سنی دامت برکات ملالیہ فرمایا کرتے ہیں بھئی ہماری عادت تو نہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ سبحان اللہ کہیں اپنی تقریروں میں لیکن آپ چونکہ تھل کے رہنے والے ہیں تھل میں بارش جب آتی ہے تو تھل کی رگستان زمین اس کو جلدی اس کو اپنے پی لیتی ہے بارش کو بارش کے پانی کو تو آپ تھل کے رہنے والے ہیں آپ تو تقریر کو پی رہے ہوتے ہیں اندر اندر سے لیکن آنے والا موزز مہمان سمجھتا ہے کہ یہ ہم پہ ناراض بیٹھیں ضرور کوئی مہمان آئے تو سبحان اللہ کہا کرو شاہد علامہ گل محمد سیالوی صاحب دامت برکات ملالیہ چونکہ اس علاقے میں دینی کام کیا ہے ان کی مرون منت ہے اہل سنت والجماعت کا بول والا ہے تو پورے علاقے میں خطابات اور درس قرآن فرماتے ہیں شاہد ان کا انداز نہیں ہوگا کہ آپ کو مجبور کرتے ہوں گے کہ آپ سبحان اللہ کہیں بعض خطبہ کہتا ہے لیکن جب کوئی موزز مہمان آئے جب کوئی سناخان آئے جب کوئی خطیب آئے تو آپ کا حق منتا ہے اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اور آنے والے موزز مہمان کے حسنہ افضائی کریں سبحان اللہ کی صدا لگائیں اور اس محفل میں اٹھ کے جائیں تو اللہ تعالیٰ تعاقے اس حال کے ساتھ جائیں سید تصدق اس انشاء صاحب کے برکت اور وسیلہ سے اس انداز سے محفل سے واپس ہو کر جائیں کہ رب نے تمہارے اور ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو آل رسول کا صدقہ بابازِ بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے پچھلے دن محرم الحرام کے پچھلے سال ہم جا رہے تھے تو سبزادہ محمد اسماعیل صاحب چونکہ شاعر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرم کی حوالے سے آج کا توفہ لیتے چلے جاؤ انہوں نے مجھے ایک شیر کیا ہے پنجابی کا اسوشی سے آغاز کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں انہیں کہا اے حق ہے کہ خدا خالقِ مشرقین ہے اے حق ہے کہ خدا خالقِ مشرقین ہے اے سچ ہے خدا مالکِ مغربین ہے پر استِ خزانچ بھی حسنی نڈو جا محمد נڈو جا حسنے پر استِ خزانچ بھی حسنی نڈو جا محمد نڈو جا حسنے باعوازِ بلند کہ دیجئے صبحان اللہ حضرات عزیزی وکار دنیا کو کوئی کام کرنا ہو تو اقل استعمال کرو کاروبار کرنا ہو تو اقل استعمال کرو فیکٹری چلانی ہو تو اقل استعمال کرو ٹرانسپورٹ کا کام کرنا ہو تو اقل استعمال کرو اگر کوئی انجینئر ہے تو اقل استعمال کرتا ہے وہ پرفیسر ہے تو عقل استعمال کرتا ہے غرضیہ کوئی دکاندار ہے تو وہ عقل کو استعمال کرتا ہے دنیا کو کوئی کام کرو تو عقل استعمال کرو جب باری آئے مقامِ مصطفیٰ کی جب باری آئے عدوِ مصطفیٰ کی شانِ مصطفیٰ کی عزتِ مصطفیٰ کی ناموسِ مصطفیٰ کی تو پھر عقل کو چھوڑو اور عشق کو استعمال کرو اس طرح استعمال کرو پہلے مستو بے خود ہو کر جھومنیا کرو کہہ کر انگوٹھے چوم لیا کرو کیوں کہ عقل ایزار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عقل ایزار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بچارہ نہ جاہد نہ ملہ نہ حکیم کیوں میرے آقا کے دربار میں جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جیل ہو گیا جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جیل ہو گیا جس نے عشق کو پیش کیا وہ صداقت کا تاجدار بن گیا میرے آقا کے دربار میں جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو نحب ہو گیا جس نے عشق کو پیش کیا وہ عدالت کا شہنشاہ بن گیا میرے آقا کے دربار میں جس نے عقل کو پیش کیا وہ ابو لہو ہو گیا جس نے عشق کو پیش کیا وہ سخابت کا تاجدار بن گیا عثمان زلو رین بن گیا میرے آقا کے دربار میں جس نے عقل کو پیش کیا وہ شہبہ بن گیا جس نے عشق کو پیش کیا وہ علم کا شہنشاہ علی مرتضی شہر خدا مشکل فشاہ حیدر اکرار بن گیا اسی طرح کربلا کی تبکی زبین میں میرے آقا امام حسین کے دربار میں جس نے اکل کو پیش کیا وہ شمر لائین بن گیا جس نے عشق کو پیش کیا وہ ہر جنت کا حکتار بن گیا ہے اس لیے اکل ازار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بچارہ نزاہد نم اللہ نا حکیم اس لیے کلندر لہوری کہتا ہے اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ کیونکہ اکل والے تو سوچتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اکل کہتا ہے جہاں بیچنا فضول ہے اکل کہتا ہے جہاں آنا فضول ہے اکل کے مفتی آج کہتے ہیں یہ جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں لیکن عشق والے ہیں جو حضرت امام حسین کے نام پر اپنی جانبے قربان کر رہے ہیں اکل نے تو کہا تھا کہ وقت کا گورنر ہے اس کے نزدیک نہ جاؤ عشق نے کہا گورنر ہے تو اس پر سو جان بھی ہو تو قربان کرنے کے تیار ہے ممتاز قادری کی صورت میں اس نے ستائیس گولیاں وقت کے گورنر کے سینے میں گزار دی اور خود جنت کا حق دار بن گیا ہے اسی لئے علامہ صاحب کہتے ہیں علامہ اکبال کلندر اللہوری کہتے ہیں اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشقوں پر آمال کی بنیاد رکھت کیونکہ شہر کہتے ہیں اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ہے ذوک جنوب اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ہے ذوک جنوب اکل والے تو سوچتے رہتے ہیں لیکن اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ہے ذوک جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اس لئے کلندر اللہوری پھر کوکار اٹھا قفت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کرک بلا کے میدان میں بھی اکل نے کہا تھا کہ جزید کی بیعت کر لو امام حسین بچ جاؤ گے حکومت مل جائے گی اقتدار مل جائے گا منصب مل جائے گا شہرت مل جائے گی پروٹوکول ملے گا لوگ سلام پیش کریں گے جزید کی بیعت کر لو لیکن عشق نے کہا امام حسین آج تو نے اس پلید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی تو نانے کا دین ختم ہو جائے گا شریعت ختم ہو جائے گی کلمہ باقی نہیں رہے گا مسجد آباد نہیں ہوگی عشق کربلا کے میدان میں بھی بولا اس لئے کربلا والوں کا یہی پیغام ہے امام حسین کا یہی پیغام ہے کہ قفت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قفت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے تاہر میں عشق محمد سے اجالہ کر دے حضرات زیبکار میں بلا طاقی دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں عالم نبیر فاضل جلیل محق قیل سنت خطیب پاکستان حضرت اللامہ مولانا گل محمد شالوی دامت برکات ملالیہ آپ سے منتمیسو تشریف لائے اور ہمارے قلوب و ازان کو منور فرمائے آپ حضرات اپنے ذوق کو شبوت دیجئے میرے نعرے کا جواب دیجئے قبلہ گل محمد شالوی صاحب کا محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرے تکبیر اس طرح نہیں جاک کے نعرے تکبیر کچھ میرے پسی نہ نکل ہے تو آپ کا بھی نکلنے چاہیے باوازی بلند نعرے تکبیر اس طرح نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حسین صرف حسین ہی زندہ باد نہیں علیہ سنت کا قیدہ ہے حسن بھی زندہ باد ہے حسن کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرے سب گھرانہ نور کا تو ہم سب کو ماننے والے ہیں باوازی بلند سبحان اللہ کی صدا لگائیے سبحان اللہ کی گونج میں اکمیل علامہ صاحب اپنا بیان شروع فرماتے ہیں محبت کے ساتھ کہہ دیجئے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے رب العالمین والسلاة والسلام على افضل رسلہ وسید الانبیائم المرسلین وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واؤلیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ يصرون على النبی یا ایوہا اللہ ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکتہ وعلا آلکتہ واصحابک یا حبیب اللہ انتہائی قابل عزت و اخترام سعدات کرام مشایخ اعظام علماء کرام مؤذد و محترم سامین حضرات اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و سنا آقا عید و جہاں سرور ایک اون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیع درود و سلام ارد کرنے کے بعد قرآن کریم برہان رشید کے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے دعا ہے اللہ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد صحیح بات پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے سالانہ چھٹی یہ کانفرنس ڈھوک دھیری پہ قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب اور ان کے خیش و اقارب بالخصوص ان کے والد ماجد گرامی کے سائے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے میرا آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا چند باتیں ارد کروں گا کیونکہ ہمیشہ سے یہ دھوک دھیری میں جب اٹھ پھڑ کا مسئلہ بنتا ہے تو شاہ صاحب مجھے ہی حکم فرماتے ہیں ان کی مہربانی اور آپ کی بھی یہ عقیدت ہے آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ولادت باسعادت کے متنک جگڑا ہوا تو آخر میں مجھے حکم ہوا میں بلکل خالی الدہن تھا میں سوچ رہا تھا میں کیا کہوں گا عوام کو لیکن آقا دو جہاں کا کرم تھا وہ روایت میرے ذین میں آ گئی کہ تو میری بات بن گئی میں نے کہا چلا والحمدللہ اہل سنت کی ترجمانی ہو گئی آج بھی ایک مسئلہ عرض کروں گا لمبی چوڑی تقریب نہیں کروں گا ہم شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں شاہ صاحب کربلا کا مقام ایک مرتبہ تھا کربلا میں امام حسین ایک مرتبہ شہید ہو گئے یہ ہر سال ہم سننی اپنے ذینوں میں پابندیاں رکھتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو یار شادی نہ کرنا وہ شریعت میں جائز ہے شادی کرنا لیکن ضمیر اور ایمام اس بات کی گواہی نہیں دیتا شادی یہ کیا بات ہے اپنی آداب و احترامات کو برقرار رکھتے ہیں اور محرم الحرام کی دو تاریخ کو آپ شہادت کا پروگرام رکھ کے اپنے مختلف معاملات سے گدر کر اپنے مہمانوں کو بڑے پرتباق طریقے سے الویدا کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے کیونکہ تازہ حج کیا ہے یہی بیٹھے بیٹھے مجھے اس سوال کا جواب ذہن میں آ گیا کہ یار میں حیران ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ قعبہ زندگی میں ایک مرکبہ تعمیر کر دیا خدا نے ایک مرکبہ فرما دیا کہ تمہیں پتا ہے لوگو یہ قعبہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر دیئے آخر پتھر ہی تھے کون گرنٹی دیتا ہے کہ ان کو آبِ زندگی سے دھو کر لائے گیا تھا کون گرنٹی دیتا ہے کہ جنت کے پانی سے دھو کر لائے گیا تھا نہیں ایک پیغمبر اٹھا کے رکھتا رہا دوسرا پیغمبر ان کو دیواروں پہ لگاتا رہا اللہ نے پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے ان پتھروں کو بھی پاکی عطا کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بنی ہوئی دیوار کو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہیں پتھر اندر تو نہیں چلا گیا باغر تو نہیں چلا گیا تواف ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو کعبہ سمجھ کر نہیں کیا بیت اللہ کو بیت اللہ سمجھ کر نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کاری گری کو چک کرنے کے لیے کعبہ کا ایک تواف کیا رب نے فرما دیا والیت توافو بالبیت العتی قیامت تک جو خانہ کعبہ کے پاس آئے گا اس کو تواف کے چکر لگانا پڑھیں گے میرے بھائی یہ کیا ہے پیغمبر ایک نسبت کی وجہ سے اپنی کاری گری کی وجہ سے پھرا لیکن اللہ کا قرآن آ گیا نہیں ایک مرتبہ نہیں صدا دھونتے رہو گے پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر یہ مزے کی بات ہے کعبہ تعمیر کرتے رہے ہم اتنی بڑی مسجد کبھی ادھر پھٹے لگتے ہیں کبھی ادھر کبھی نیچے لگتے ہیں تو کبھی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مکہ میں وہ پھٹے نہیں تھے جن کا قبادہ بنتا اللہ کا پیغمبر ایک ہی چوکست چار کونوں والوں پتھر پہ کھڑا ہو گیا ارادہ پیغمبر کا ہوتا ہے گھومتا پتھر ہے ارادہ پیغمبر کا ہوتا ہے ادھر جانا ہے اوپر جانا ہے نیچے آنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ارادوں سے وہ پتھر اٹھ رہا ہے گھوم رہا ہے اے اللہ کے پیغمبر یہ پتھر یہ پتھر بھی پہتان رکھتا ہے دل کے بھیت تو ہمیں مولوی بتاتے ہیں کہ علی ممہ حفظ صدور کی ذات وہ خدا ہے دل کے بھیت اور کوئی نہیں جانتا اے پتھر تو دل سے خالی ہو کر دل تیرے اندر نہیں ہے پیغمبر کے ارادوں کو کیسے سمجھتا ہے تو میرے خیال میں پتھر جواب دے رہا ہو گا جس نے ابراہیم کو مجھ پہ سوار کیا ہے اس نے شہور کی دولت بھی عطا کر دی ہے آج وہ پتھر خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تواف کعبہ کرنے والا نہ رکن جمانی کی طرف جاتا ہے نہ کسی اور طرف جاتا ہے سیدھا اس پتھر کے سامنے جاتا ہے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں اسے کا پتہ نہیں ہے تمہیں وَاتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مَسَلَّا عِبْرَاهِيم کے قدموں کی قدر اللہ کی قدرت دربار میں بھی اتنی ہے کہ قیامت تک دنیا عبادت خدا کی کرے گی مو کعبہ کی طرف کرے گی مگر احترام قدمان عِبْرَاهِيم پھر بھی بدقرار رہے گا یہ کیا ہے آگے بڑھتا جاؤ نا کنتم خیرہ امہ کا نتیجہ آخر میں آئے گا چلو صفہ مربع پہ چلتے ہیں دورتے ہیں حضرت حضرت حاجرہ دوری تھی ان کو پانی کی ضرورت تھی اب تو دائیں بھی پانی ہے آج کیوں دور رہے ہو پھر یہ پتھر ہیں کیا کوئی سونے کے بنے ہوئے نہیں جنت سے آئے ہوئے نہیں کیا کر رہے ہو کبھی صفہ پہ کبھی مربع پہ فرما کیا پتا نہیں ہے تجھے ان صفہ والمربع من شعائر اللہ یہ صفہ بھی اللہ کی نشانی ہے مربع بھی اللہ کی نشانی ہے آج قبر پرست یا قبر کو چانٹنے والے کہنے والوں سے میں پوچھتا ہوں بتا حضر اسود کیا ہے بتا مقام ابراہیم کیا ہے بکا مکہ خانہ کعبہ کیا ہے پتھروں سے جڑے ہوئے ہیں صفہ مربع کیا ہے پہاڑیاں ہیں کہیں پتھر پرست تو نہیں ہو گئے انہوں نے کہا پتھروں کو چھوڑ ہم پتھروں کی عزت اتنیے نہیں کر رہے کہ یہ پتھر ہیں اتنیے کر رہے ہیں کہ ان کی نظمت جب پیغمبر کی طرف ہے اچھا اس کا مطلب نظمت کا بڑا مقام ہے حاجی صاحب منہ جا رہے ہیں حضرت قربانی گھر بھی ہو سکتی ہے پاکستان کا ہر وہ شخص جو حاجی صاحب تجھے منہ جانے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا منہ اس لیے نہیں جا رہا کہ قربانی گھر نہیں ہو سکتی اس لیے جا رہا ہوں کہ اس منہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے اچھا پھر جناب عرفات جا رہے ہیں گناہ وہاں معاف کیے جائیں گے اب میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں درہ توجہ کرنا کیا بیت اللہ میں گناہ معاف نہیں ہوتے خدا کا گھر کہاں ہے مکہ میں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا مکہ میں آؤ کعبت اللہ کے پانچ بیٹھ جاؤ یہ میرا گھر ہے یہاں آکر دن بھر اللہ سے دار و قطار ہو کر رو اور دعا مانگو تمہارے گناہ بھا ہو جائیں گے فرما یہ میری نسبت ہے میرے بندوں کی نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبو علیہ السلام یہ عرف ات میں ملے جبل رحمت پر توبہ قبول ہوئی قیامت پتھروں میں جاؤگے زیادہ ہم پتھروں سے پتھنا چاہتے ہیں فرمایا ہر اس پتھر سے کوئی بچ نہیں سکتا جس پتھر کو پیغمبر اور ولی سے نسبت ہے تم نے پتھروں کو نہیں دیکھنا رب کے یاروں کی نسبت کو دیکھنا ہے اب قبر پہ جاتے ہیں جناب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جنت المعالہ میں حضرت خدیجت القبرہ کی قبر میں جا رہے ہیں جنت البقی میں حضرت سیدہ فاطمہ سیدنا امام حسن بڑے جلیل القدر صحابی اور صحابیات عزواج مطاہرات کے مدار پہ جا رہے ہیں لوگ کہتے قبر چٹ بن گئے ہو میں کہا جی قبر چٹ تو نہیں بنا لیکن اس قبر کا احترام پتھروں کی وجہ سے نہیں کر رہا اس قبر کا احترام قبرستان کی وجہ سے نہیں کر رہا پتھروں کا احترام نبی کی نصوت کی وجہ سے کر رہا ہوں اب آئیے اپنے اصل کی طرف تم بہترین امت ہو یا اللہ اس لیے کہ پاکستان کا پیسہ ہم باہر لے جاتے ہیں اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ کے لوگوں کو پران پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیتے فرما نہیں دفعہ ہو جاؤ جو بھی تمہارے حال ہے وہ تم جانے اور میں جانے کل قیامت پہ حساب لے لوں گا یا اللہ یہ کنتم خیرہ امت فرمایا کیا ہمارا خاندان اچھا ہے فرما میں نے تمہارا خاندان نہیں دیکھا کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ سے تمہاری یہ عزت نہیں ہے اللہ بھجا کیا ہے ہم تو مہر دیکھتے ہیں میڈین پاکستان نہ ہو جاپان ہو خرید لیں گے اٹری ہو خرید لیں گے دوائی باہر کی بنی ہو گئی تو تب خرید دیں گے ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر اور لیبارٹویاں جو دوائی تیار کرتی ہیں ہمیں تو ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے جو فیکٹری میں مال تیار ہوتا ڈائریکٹ اچھا مال باہر چلا جاتا ہے ہم وہاں سے جا کر خرید مور بدل جاتی ہے تمہارے تمام کرتوتوں کی وجہ میں تمہیں بہتر نہیں کہہ رہا اس لیے تمہیں بہترین امت کہہ رہا ہوں جس طرح نبیوں میں میرا محبوب تمام انبیاء کا احسرام کیوں آیا بڑے نسبتیں ہیں حضرت آدم علیہ اسلام کہیں کہ مجھے نبیوت کا اعلان اسی محرم میں کرنے کا حکم دیا گیا فلان اچھا کام اس محرم کے حوالے سے ہوا لیکن عزت کب ملی جب امام حسین کی شہادت ہوئی فرما عزت والا پہلے بھی تھا مگر حسین کی شہادت کی نسبت تجھے مل گئی قیامت تک محرم کا احسرام برقرار رہے گا کیا حسین کی وجہ سے رہے گا یہ کوئی اور بھی ہے فرما نہیں سنی کی عادت ہے یک محرم الحرام کو اس فاروق آدم کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس فاروق آدم کی شان یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیت ہزار کمبیت صحابی فقط مرید بن کر آئے میرے مصطفیٰ کے عمر تیرے مقدر پہ قربان مرید مصطفیٰ بھی ہے مراد مصطفیٰ بھی ہے عمر 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 ہوں گا جب محبوب کائنات کے دربار اگر بار سے گزرتا ہے بندہ تو کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ ساتھ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے السلام علیک یا عمر 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 بندہ پوچھے سرکار پر سلام عمر 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آگے کیا فرمایا جی فرمایا محمد کے ساتھ اللہ علیہ سلام جڑی ہوئی قبر ابو بکر عمر کی ہے عیسیٰ کی قبر کی جگہ باقی ہے لہذا کہ حد تک عمر اور ابو بکر پر سلام ہوتا رہے گا کیونکہ ان کو نصبت ہے مصطفی کریم سے اپنا مقام نہیں ہوتا نصبت کا مقام ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہو حضرت عمر فاروق حضور کے دامن میں سلام عرض کیا جا رہا یا نہیں بندہ باہر نکلا تو حضور کے روزے کی طرف موں کر کے دعا کرنے لگا شرطہ پکڑتا ہے کبھی دائیں کندے سے کبھی بائیں میں سادہ سا انداز اختیار کر کر کیا یار مجھے پتہ نہیں ہے قرآن کریم میں ٹھیک ہے اللہ نے فرما لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کعبے میں آؤ تو کعبے کی طرف موں کر کے کعبے سے مانگو یا کعبے کی طرف موں کر کے خدا سے مانگو ہاں جب جناہوں سے سیدھے اپنے حبیب کے دربار پہ آجاؤ خدا کہتا ہے جاؤ کا تو رخ پھیرتا ہے قبلہ کی طرف میں نے سادہ انداز میں عرض کیا کہ کل لوکی حضر قبلہ سارا پتھر سے بنا ہوا ہے اور اللہ قبلے میں نہیں ہے یہ مدی یہ گنگو دے حضر ہے جہاں آقا جلوہ مانگ جاؤ کا جہاں آکر اللہ سے مانگ لیکن فقط خدا کے مانگنے سے نہیں ملے گا تیرے لئے سب مانگے جا سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے نبات ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت زینت القرآ فضیلت شیخ ثانی عباس حضرت قبلہ سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف لا رہے ہیں اور خطیب پاکستان خطیب جورب عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللامہ مولانا خان محمد قادری صاحب خطیب عظم لاہور آپ تشریف لائے دل کے گہرائیوں سے آپ کو خوش عزمدد کہتے ہیں اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت علماء رسالت حاجی ملتان کے بھی میرے ساتھ تھے تممن کے بھی میرے ساتھ تھے اور ان کو بڑا شوق تھا موروی کو سننے کا جی حضرت مکی کو سنن میں نے کتاب الحاج کو پڑھا مکی کوئی رکن نہیں مکی حاج کا رکن کہتے ہیں نہیں مکی کو تو سننا چاہیے کیوں سنو جتنا یا آپ حاجیوں سے ملیں گے تو وہ پتے ہیں آپ کو کیا کہیں گے یہ بات بری پتے کی ہے میں آخری بات کر رہا ہوں نہیں جی میں مکی میں گیا تھا نا تو مکی سے میں نے رکا لے کر پوچھا تھا انہیں یوں بتایا تھا میں نے کہا جی مکی یوں بتاتا ہے قرآن یوں بتاتا بتائیے مکی دیمان مکی کہتا ہے کہ آدان کے ساتھ درود مکی